نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں حاضری ہے اور حاضری خدا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے دین کی بنیادی خدا کی یاد ہے تو اس لیے اس کو بہت اچھتے سمجھ لیجئے دیکھئے نماز ہم پر پانچ وقت فرض کی گئی وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی قرآن نے کہا یہ پانچ وقت کی فرض نماز کتنی ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سترہ رکھتے ہیں تو وہ پہلے دن فیصلہ کر لیتے ہیں یہ تو نہیں پڑھنے یعنی جو نماز اللہ نے لازم کی ہے پڑھیں گے تو عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھیں گے وہ حاضری کا لازمی وقت ہے یوں سمجھیں کہ آپ کی ماں نے آپ کے باپ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ دس منٹ میرے پاس بیٹھیں گے روزانہ یہ وہ لازمی حصہ ہے اس میں خدا نے آپ کو بنا لیا ہے آپ کے پروردگار نے وہ کتنی ہے دو رکت حجر چار رکت زہر چار رکت اثر تین رکت مغرب چار رکت اشار بس یہ وہ نماز ہے جو لازم کی گئی ہے یہ پڑھنی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے پڑھیں گے عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا اس کے سوا سب نماز نفل ہے نفل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوق سے پڑھئے طبیعت میں آمادگی ہو تو پڑھئے دل میں نشاط ہو تو پڑھئے پڑھیں گے عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے زندگی میں ایک نفل بھی نہیں پڑھیں گے اللہ تعالی نہیں پوچھیں تو پہلی بات یہ جالی ہے نماز کے بارے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کیونکہ پانچ وقت پڑھنی ہوتی ہے اور انسانوں کو زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ ریائت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آگئی ہے سفر ہے اپنا تفریح ہے آپ اپنے دفتر جانا چاہتے ہیں کوئی اور بھاگ دوڑ ہے کوئی ڈاکٹر آپریشن کے لیے جانا چاہتا ہے کوئی مشکل پیش آگئی ہے تو آپ زہر اور اثر کو جمع کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ نے زہر کے وقت نکلنا ہے تو زہر کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیجئے آپ نے مغرب کے وقت نکلنا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیجئے اچھا یہی معاملہ انٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے آپ نکل گئے اور زہر کا وقت نکل گیا تو اثر کے وقت میں مغرب زہر پڑھ لیجئے اثر سے پہلے ایسے ہی عشاء کے وقت میں یہ ادا نماز ہوگی یہ قضاء نہیں ہوئی جمع کر سکتے ایک بات دوسری یہ کہ اگر افرا تفریقی نوعیت ہے آپ اداپی کی نوعیت ہے تو ان کو چار رکت کی نماز کو آپ مخصر کر کے دو رکت بھی پڑھ سکتے اس کو قصر کہا جاتا ہے تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت جمع بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت یہ سب اللہ نے اجازت دی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں جس میں آپ کے لیے پھیرنا رکنا یہ ممکن ہی نہیں کسی طریقے سے اور ایسی افرا تفریق کیفیت ہے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گاڑی میں ہیں جیسے سوال کیا گیا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو اور اگر اس کا وقت آ جائے اور تم کسی مشکل میں ہو تو فر رجالن و رکبانا چاہو تو پیدل چلتے ہوئے اشارے سے پڑھ لو اور چاہو تو سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے پڑھ لو تو بس وقت آگیا ہے سر جھکنا چاہیے خواہ سٹیرنگ کے اوپر جھکا دیئے تو ایک بات یہ اور آخری بات یہ کہ اگر کسی مشکل صورتحال میں آپ فس گئے مثلا سو گئے آنکھ نہیں کھلی اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت نکل چکا تھا صبح اٹھے تو دس بچ چکے ہوئے تھے تو جب آپ کی آنکھ کھلے اور اس کے فوراں بعد آپ نماز پڑھ لیں تو یہ بھی قضا نہیں ہوئی یہ ادا نماز ہے فوراں پڑھ لیجئے چنانچہ میں نے جگہ جگہ یہ واقعہ سنایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں بہت تاخیر ہو گئی پڑاؤ ڈالا گیا آدھی رات کے قریب سب تھکے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میں بھی سو رہا ہوں باقی لوگ بھی سو رہے ہیں تو بلال ذرا دیکھتے رہنا کہیں ہماری فجر کی نماز نہ چلی جائے لیکن ہوا کیا سب سو گئے بلال بھی سو گئے آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا تھا بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا غلبت نہیں آنایا میں نے زور بہت لگایا لیکن آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئی تو اس وجہ سے میں نہیں اٹھ سکا تو حضور نے وضو کیا لوگوں نے وضو کیا نماز پڑھائی پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے تو ایک شخص آیا اس نے آگے کہا کہ آج بڑی تکثیر ہوئی بڑا گناہ ہو گیا بڑی کوتائی ہو گئی آپ نے کہا کوئی کوتائی نہیں ہوئی انمت تفرید فیل یقزہ لیست تفرید فیل نوم کوتائی اور قصور جاگتے میں ہوتا ہے سوتے میں نہیں ہوتا تو یہ باتیں نماز کے بارے میں ذہن میں رکھئے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز کو اہمیت دیں آپ کی زندگی نماز ہونی چاہیے لیکن یہ ساری باتیں اس کے بارے میں جان لینی چاہیے ان کو نہ جاننے کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں جہاں کہیں موقع آپ کو ملا ہے فوراں سر جھکا دیں